ہمارے ہی مقتصر اتنا ہے اتنا سنا چکا ہوں بہت سی کتاب ہے دستور سالکین لے قرب رب العالمین یہ بہت جامعی کتاب ہے دستور سالکین لے قرب رب العالمین نام کو بھی بارد علم نے بہت پسند کیا دستور سالکین لے قرب رب العالمین لے قرب رب العالمین یہ قرب نصیب فرمائے بنیاد مدری رہی مجھا اس میں اس میں آئے ادھر دیکھا ادھر دیکھا اسے دیکھا اسے دیکھا نہ دیکھا یار کو اخیار میں دیکھا تو کیا دیکھا لے قرب رب العالمین لے قرب رب العالمین لے قرب رب العالمین لے قرب رب العالمین لے قرب رب عالمین آپ کو بھی بارد نمید مدری رنز لے قرب رب العالمین بمبئی کی رجوع نہیں رہتی ہے یہ رہتی سوارکیر ہے زمین نہیں رہتی ہے وہاں کے سواری ہو گیا پوچھ رہا ہے اللہ ہم سب کو توفید ہے وہاں پہنچا دیکھ وہاں کے سواریاں وہاں کے تفریقہ ہیں کوئی سمجھ نہیں چاہتا اس کی طلب تہار وطلہ نہیں چاہیے جنت کی طلب سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ لوگ جنت کو طلب کریں تو ہاں اس تکرہ جائے نہیں جنت کو طلب کرو جیسے باپ پچھے لیا آتا ہے یہاں تھانویں گے پچھے لیا ہے پچھے لیا ہے کھارے پی لے کی رکھ دیا پیدی دیتا نہیں لیکن میں چاہتا ہے کہ میں در کے بچھے سوال کریں جب بکاری آئے امام جو باتی ہے جو باپ پچھے لیا ہے مانگو یہ مسعالی ہے جو تاہر ہے جنت اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جنت کو جانت ہے حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمائی ہے اللہ ہمینی اصرک الجنہ وما قرب ایلہ ہمیں قولی آمال ہمارے حضر بہت فرماتے تھے ایک مطلب تو جنت کا سوال کرو فرماتے تھے یہ لفظ ایک مطلب تو دو در سے پناہ مانگ لیا کہ خوش ہو جائے گی جنت بھی خوش ہے دو در بھی خوش ہوگی کم سے پناہ مانگ لیا ہمارے حضر کرتے ہیں اور اس کی مثال دیتے تھے کہ جیسے تم جاتے ہو پولیس کھڑی رہتی چھوڑے پر رہتی ہے اور دیکھتی رہتی ہے اب رکشے والا تیر سوالی بیٹھا ہے تو کچھ دور پر اتار دیتے ہیں جبکہ پولیس والا دیکھتا رہتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے یہ عدب یہ لحاظ رہے گا ہے اللہ تعالی پاتھ گھانے کر دے لحاظ لحاظو کرو جنت ہے کوئی چیز بہر مقتصور حضرت حسن بسری کے سامنے جب اُس شخص کا ذکر کیا گیا ہے جس سب سے آخر بے دوزار سے ذکرے گا جس کا نام حناد ہوگا اُس کو ایک عدار سال عذاب ہوا ہوگا وہ یہ حنان یا مانان پکاتے ہوئے دوزار سے باہر آئے گا یا حنان تو اُس کا ہاتھ سُٹ کر رو پڑے حسن حسن بسری حسن حسن بسری رو پڑے تو اُس کا ہاتھ سُٹ کر رو پڑے اور فرمانے لگے کاش ہن نادمہ ہی ہوتا ہے کہ نکل تو پیار جہاں نمس ہو کہ نہیں دیر نکلا تو کاش ہن نادمہ ہی ہوتا ہے لوگوں کو آپ کی اس قول پر تاجیہ ہوا آپ نے فرمایا تم پر افسوس کی بات نہیں سمجھتے وہ ایک نے ایک دن عذاب سے نکل تو آئے گا میں کہتا ہوں کہ خوف و ڈر کا یہ سارا معاملہ ہے ایک اُسوری باگ سے رہتا ہے اور وہ وہی نکتہ ہے جو پشتوں کو توڑتا ہے چہنوں کو ذر کرتا ہے کیونکہ تصور سے جگر ٹھکر ہو جاتے ہیں اور رونے والوں کے آنکھ ہیں پھول کے آنسوں بساتے ہیں وہ نکتہ یہ ہے کہ مات پہ تضاہی کا چینج ہے یہی وہ اصل بات ہے جس کا خوف اللہ سے دردے والوں کو حرب لگا رہتا ہے پہلی منگون چرہ رہا ہے اللہ کا خوف اللہ تو ہر جگہ ہم بچانتے ہیں چاہے بارات ہو چاہے شادی ہو اس کا ذکر خیال ہر وقت رکھنا ہوگا دوست اپنا چاہتا ہے کہ ہم کو ہر وقت یاد رکھیں جاتا کی نہیں تو اللہ جو خالق و مالک نکتہ یہ کہ مار پہ تیلا ہی کا چینج جانا ہے یہی وہ اصل بات ہے جس کا خوف اللہ سے دردے والوں کو ہر وقت ہی لگا رہتا ہے اور جس پر رونے کی آنکھیں ہر وقت آنسوں بہاقی رہتی ہیں با لوگا قول ہیں غم تین ترکے ہیں با لوگا قول ہیں غم تین ترکے ہیں تاعت اور نیکی کا غم کہ ساتھ وہ قبول نہ ہو کرتا رہے ہیں سب کچھ لیکن معلوم ہے اللہ کے مردی کے معافی کا یہ نہیں ہے قبول ہوگا یہ عمل کی نہیں ہوگا یہ بھی خوب یہ تاعت کے بعد بھی غم رہتا ہے اور معصیت کے غم کہ ساتھ کو اتھی بکشی نہ ہو وہ آہت رہے ہیں بکشی چھو سی تین 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 کا تصور ہونا جائے تعالی بھی کر کے اللہ کا شکرہ کر رہے ہوں اور ڈرتے بھی نہ ہوں یہ معلوم ہے اللہ تعالی کے مرضی کے مطابق ہوا یہ نہیں ہے اور معرفض کا غم کہ وہ کسی وجہی میں نہیں جائے بات اہل اخراج میں کہا ہے کہ غم تر حقیقت ایک ہی ہے اور وہ سر میں محارفت کا رم رم یہی ہے قابلی رم یہی ہے کہ محارفت سرم نہ ہو جائے حضرت کسی محارفت سناتے رہے ہیں کئی دکھے سنام نے یہ ایک شخص کے سینے سے کوئی چین نگلی چٹین کے شکل میں اور درک پہ جا کے بہر گئے اور وہ بولنے لگے اس کی درک مو کر کے دونوں نے کہا کہا ایک عارف سے کہ میں نے دیکھا کہ چلیا نگلی اور درم وہ بیٹ گئی اور میزے متوجہ ہو گئی ہے کہا کسی بینا پر محارفت تمہاری چھن گئی ہے وہ محارفت ہے جو چلیا کے شکل میں تمہیں چھا رہی ہے کہ میں تمہارے آ رہی ہے محارفت جو کچھ اللہ دے تو اس کے باقا کی بھی دعا کرتے دا جائے کیونکہ وہ کسی بہت ختم نہیں ہو سکتا لیکن سل میں محارفت گئے ہم کبھی دور نہیں ہو سکتا سل میں محارفت گئا ہوں حضرت تانوی میں نے کہی مددد تھا حضرت تانوی کیا ایک صاحب تھے صاحب حال روتے رہتے تھے ان کی کوئی تعریف کرتا تھا تو کہتے تھے کہ ہماری دولت ڈوڑ گئی ہے تم تعریف کرتے ہو روتے تھے محارفت گئے اور اس کی وجہ ہی بتاتے تھے کہ ایک دفع ہے وہی صاحب حضرت مرید تھے کبستان میں گئے ہیں اور انہوں نے بطور ناز یا عجوب کہا کہ جو دولت آپ کے خاندان سے جا چکی تھی میں اس کو ماتھانی کے ہاں سے حاضر کر جائے ہوں کچھ ہی مت بدر خطف صرف کر لی گئی عجوب کی در ہوگا ماری یہ سب چیز میں چل نہیں بھائی در بھی لگتا رہتا ہے مولنے میں بھی جانے میں بھی یہ سال میں ہم ہیں میں باتا بولنا چاہیے کہ نہیں جبرانا چاہیے حضرت کبی پوری مرید شکا مجھے رہتا ہے کچھ نہیں بلوں علی گر میں صانتیا ہے اور فرمایا کہ بھائی آپ تو بولنے والے لوگ ہیں بلدد رہتے ہیں یہ بھی ایک چیز ہے سکوت جس کو میں نے کہا ہے سکوت واری مجھے دکھنا دی اپنے سکوت ساکت بہت اثر والیگر کے لوگ سب سے بہت غم سلبِ معرفت کا غم ہر غم اس سے کم جائے گا کیونکہ وہ کسی بات ختم ہو سکتا ہے لیکن سلبِ معرفت کا غم کبھی دور نہیں ہو سکتا ختم نہیں ہو سکتا ہمیں یوسیو میرے اثبات سے یہ بات پہنچے ہیں کہ ایک دفعہ آپ حضرت سکیان سوری کے پاس عجرت تشریف لے گئے ہیں یوسیو میرے اثبات فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت سکیان سوری ساری رات روتے رہے ہیں خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہم کو رونا جائے جائے میں نے دریار کیا کہ آپ اپنے گناہوں کے خوف سے روتے ہیں تو حضرت سکیان نے ایک دن کا اٹھایا اور فرمایا ہے گناہ تو اللہ کے سامنے اس سے بھی کم ہی سے رکھتے ہیں گناہ مجھے تیز بار کا خوف ہے کہ اللہ تعالی دورت اسلام نے چھین لے گناہ سے نہیں رکھتا اس سے درتا رہتا ہوں اسلام کے جورت جدی ہے ہماری ناقدری کی وجہ سے اس کو اللہ چھین لے ہم احسان کرنے والے اللہ سبحانہ تعالی سے اتجا کرتے ہیں وہ ہمیں کسی مسئیبت میں مبتلانے کریں اور اپنے فضل سے ہم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کریں ملت اسلام پر ہمیں موت نصیب کریں وَأَرْحَمُدْعَعِمِنْ ہیں ہم صبح خاتمہ کا سبب اور معنی آہی علوم میں بیان کر چکے ہیں ہم صبح خاتمہ کا سبب اور معنی آہی علوم میں بیان کر چکے ہیں وہاں دیکھ لو یہاں اس بحث کو شہرنا ہے ایک بری طویل بحث کا دروازہ کھولنا ہے جس کی یہ کتاب موت ہم ملیں گے چھوٹی اس کتاب ہے پڑھنا چاہتے ہیں ایک روز پنائے بھی ایک روز پنائے نہیں تم اسی مقتصر بات کو سندگی سمجھو کیونکہ بساوقات تفصیل و تشریح سے خلاف مقصود اوہم پہلا ہوئی آتے ہیں زیادہ مقتصر بیان پر بھی اکتفا کرو شاید تمہیں اللہ تعالیٰ کے مدد اور توفیق سے پرابہ کامیابی نصیب ہو جائے اگر تم یہ سوال کرو کہ پھر ہمیں کون سا راستہ اکسا کرنا چاہیے خوف کا راستہ جواب یہ ہے کہ تمہیں دونوں کے درمیان راستہ کرنا چاہیے خوف بھی اور رضا بھی ہو امیر بھی رکھو کیونکہ کہا گیا ہے کہ جس پر رضا بھی ہو گیا وہ مجھ یہ ہے یہ خرید رضا بھی رضا بھی ہو گیا اچھا اور جن پر خوف کا غربہ ہو گیا وہ خواری میں چھو گیا خوف میں ہو گیا اللہ تو بخشہ نہیں چاہیے جو چاہو کرو اس مقبولے کا مطلب بھی یہی ہے کہ صرف ایک پہل ہوئی اقسیات نہ کریں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ رضا حقیقی خوف سے الگ نہیں ہو سکتے خوف کے ساتھ ساتھ رضا بھی رہے گئے اور خوف پر حقیقی رضا حقیقی سے رضا نہیں ہو سکتا ہے اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ رضا سب کا سب آہلِ خوف کے لئے آہلِ خوف بھی رضا بھی رکھتے ہیں امید بھی رکھتے ہیں دردتے بھی امن سے انہیں کوئی تعلق نہیں ہے خوف سب آہلِ رضا کے لئے یاسا ناومیدی سے انہیں کوئی بازتہ نہیں ہے ناومیدی کیا ہے کیا اوقات اور حالات کے رواستے میں کسی کو ایک کو تذیل اور ذاتی حاصل ہو سکتی ہے یا ہر حال میں دونوں کے درمیان راستے پر ہی قائم لانا دوری ہے جواب معلوم ہونا چاہیے کہ جب انسان تندرست اور قوی ہو تو ایسی حالت میں خوف غالب ہونا چاہیے اور جب بیمار پر جائیں تو زوف و لاغری کا شکار ہو جائیں خاص کر جبکہ آخری طرح رکھتے سمر بازنے کا وقت آگیا ہے بڑا ہو گیا ہے تو اس کی ایک دنیر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان لوگ کے پاس ہوتا ہوں جس کے دل میرے خوف سے چور ہو چکے ہوتے ہیں تو ایسے وقت میں اس کے لئے رجاء اولاو بہتر ہے کیونکہ صحت قوت و قدر کے زمانے میں تو خوف غالب رہا کرتا تھا یہ ان سے کہا ہے لا تخاف ہو سوال کیا بہت سے اقبار اور حدیث میں اس سلسلے میں معای نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ ہوسے ذن رکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہوسے ذن رکھنا چاہیے اس ہوسے ذن کی ترقیب میں بھی بہت روایت والی تھی جو آپ معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہوسے ذن یہ ہے کہ بندہ اس کی نافرمانی سے بچیں اس کے عذاب و معاخضت سے ڈریں اس کے خدمہ و بندگی میں کوشش کریں اور معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں ایک مضبوط اثر اور اہم نقطہ ہے جس میں اکثر لوگ غلطی کا شکار ہیں ویئے کہ رجاء اور امریہ یعنی آدموں ایک بے اثر اور بے دریچیر ہیں نہیں ان دونوں کے مثال ایک شخص بیٹھ ڈالیں پھر اس کو دیکھ بال میں کونشی سے محلت کریں پھر فصل کار کا کھلیاں میں رکھیں پھر یہ کہے کہ مجھے امید ہے کہ میری فصل ہو جائے گی تو یہ دے جا امید ہے بھی زیادہ سب کچھ کیا گندہ آ گیا کھلیاں میں آ گیا اس کے برق سے ایک دوسرا شک ہو جیسے موقع پر بھی یہ نہیں ڈالا اور کھیتی باری کا ایک دن بھی کام نہ کیا گھر پر ہی سویا رہا یہ سارا سارا گفلت میں گزارا ہے اور فصل اٹھانے کے بعد کہنا شروع کر دے کہ امید ہے کہ سو بوری گندہ میرے پاس آ جائے گا تو ایسے شخص سے کہا جائے گا کہ تیری امید حقیقت میں امید نہیں ہے بگی یہ تو بہت امنیت یہ عالو ہے بلکہ اسی طرح جب ایک نیک عمال میں کوشی کریں ہم آسیتوں نہ فرمانی سے بچے تو یہ کہا سکتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی سقیر کی خدمت کو قبول فرمائے گا اور کمی کو پورا کرے گا اس پر بہت سواب انات فرمائے گا لگلیشوں کو اللہ معاف فرمائے گا مجھے اللہ کی ذات سے ہوتے اذن ہے تو بندنے کی اس طرح کی امید دے جاکہ رہتی ہے وہ اسی تفسیر کر دیا ہے جو شرع میں تمہارے جو تمہاری نئے محمود ہے لیکن ایک شخص اگر غافل اللہ پرواہ ہے لیکن ایک شخص اگر نئے کاموں کو ہاتھ نہیں لگائے معاصیتوں نہ فرمانی کے اتغاب کرتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ غصہ ناراضگی کی کوئی پرواہ نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور عماد و عید کو خاتب نہ لائے پھر یوں کہتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ مجھے جنت عطا کرے گا دوزہ کے عذاب سے بچائے گا تو یہ امیت اور عرض ہے اور امید نہیں ہے امید نہیں ہے یہ اور یہ ایک لاحاصل شئے ہے اسے اس کو رضا و حسین ظن کا نام دے دیا ہے ہائے نہیں وہ اس حسلے میں بھٹکا ہوا ہے اور خطا و غلط اور فہمی مبتلا ہے یہ مضمون ایک شاعر نے خوب کہا میں کہتا ہوں کہ اس اصل و قادے کی وہ تعالیٰ جس سے ہوتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے آپ نے فرمایا ہے دانہ وہ ہے جو اپنے نفس کو دین اور شرق کے تابع کر رہے ہیں بہت دیر مزا ہے اور معبادلہ موت کے لیے زخیرے آمال جمع کرے ہیں اور احمق وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کے پیر بھی کرے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے نجات اور جنت کی امید لگا رکھے ہیں اس بارے میں حضرت حضر بسری کا یہ قول ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو دنیا میں بخشش اور مقفرت کے امیدوں میں رہتے ہیں نیک عمال کچھ ہی کرتے ہیں دنیا سے آخر مخلص اور قلعہ جاتے ہیں ان کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوتی اور کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب پہتے ہیں رضا ہے وہ ہم سے بہتر صلو کرے گا کہ ایسے لوگ جھوٹے ہیں کیونکہ اگر انہیں اللہ تعالیٰ سے ہوتے رضا ہوتا تو ان کے عمال بھی اچھے ہوتے ہیں یہ قرآن مجید کے آیت پڑیا وہ منکاری ہے جو لگا دوسری آیت بھی پڑیا ہے جا فضل فرماتے ہیں میں نے ایک دفعہ حضرت ابو معصر آبی کو دیکھا کہ عبادت و بندگی میں کوشی و محنت و قصد مجاہد کے بعد ان کی پسندیاں نکلی ہوئی ہیں میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کریں یہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے آپ یہ الفاظ سنکا غصے میں آگئے ہیں تو نے میرے اندر ایسی چیز دیکھی ہے جس سے یہ ظاہی ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے معیوس اور نامین ہوں اللہ کی رحمت نیکوں کاروں کو قریب ہیں حضرت اضافر کہتے ہیں کہ مجھے آپ کی یہ بات پر سنکر رونا آگیا ہے کہ جب انبیاء عظم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اولیاء و عبدال عبادت میں کوشش و محنت و گناہ و معصیت سے پوری طرح پرہد اور اس نام کے باوجود ہر وقت خوک و خشیت سے لبرے رہے تو تمہارا کیا حال ہونا چاہیے تمہارا کیا خیال ہے کہ انہیں اللہ سے حسنِ ذن نہیں حسنِ ذن ہے اس کے باوجود یہ کوئی حال ہوگا ہے یہی حال سب ہی کرونا چاہیے خوزِ ذن کے ساتھ ساتھ درتے بھی لانا چاہیے عمال سارے ہمیں کوشی بھی کرنا چاہیے اس نکتے سے عبرت پکرو اور صالحین کے حالات پر خور کرو اور حافظ آپ 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 آپ